ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو کیا آپ اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم آپ لوگوں کو ایک بہت ہی لا جواب عمل بتائیں گے دوستو یہ عمل بہت ہی لا جواب بہت ہی تیز عمل ہے عمل کو فل طریقے سے کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے دوستو یقین جانے کہ اس عمل کو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا دشمن آپ کے سامنے جب بھی آئے گا سر کو نیچا کر لے گا آپ کا دشمن برباد ہوگا آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کو چڑھائے گا بھی نہیں آپ کا دشمن بھاگا بھاگا فیرے گا اس عمل کو کرنے کے لئے جو جو چیزوں کی ضرور پڑتی ساری چیز ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت ہم وہیں پر موجود ہیں ساری چیزیں ہمارے پاس بلکل تیار ہیں ہم آپ لوگوں کو بلکل کر کے لایو دکھائیں گے کہ اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ اس عمل کو کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس بیر کے پانچ بیج کو لے گر گے اس عمل کو صرف اور صرف اتوار یا منگل کے روز کریں کسی اور دن بلکل نہ کریں پھر دوستو بیر کے بیج کو اس طریقے سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اس طریقے سے اور آپ کو کہنا ہے آپ کو کہنا ہے یہ یا قہارو یا قہارو اکتالیس بار پڑھنا یا قہارو اکتالیس بار پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ کو دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام لینا ہے پھر اس بیر کے بیج کے اوپر یہ جو آپ نے ایک گھٹلی ایک پکڑی بیر کی اس کے اوپر آپ کو فونک مار دینا ہے پھر اس کو آپ کو ایک پرانا کنوان ہونا چاہیے جس میں پانی نہ ہو ویران کنوان ہونا چاہیے دھیان نکھنا پرانا جو کنوان ہوگا تو پرانے کنوان کے پاس جانا ہے تب آپ کو عمل کرنا ہے تو پرانے کنوان کے پاس جا کر کے اور اس کو جب آپ بڑھیں گے اکتالیس بار اور اکتالیس بار پڑھ لینے کے بعد یعنی دشمن کا نام اس کی ماں کا نام لیں گے تو دوستو آپ کو کرنا کیا رہے گا یہ گھٹلی آپ کو ڈال دینا ہے کونے کے اندر اس طریقے سے تو کونے میں دوستو دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ویران بلکل کونہ پڑھا ہوا ہے اور بہت ہی پرانا کونہ ہے یہ چیز دھیان رکھنا ہے پرانا کونہ ہونا چاہے ویران کونہ ہونا چاہے پھر دوسری گھٹلی کے اوپر اسے پڑھنا یا قہارو یا قہارو یا قہارو اکتالیس بار پڑھنا ہے اور دشمن کا نام اس کی ماں کا نام لینا ہے گھٹلی کے اوپر فونک مارنا ہے دم کرنا ہے پھر دوسری گھٹلی کو اس طریقے سے کونے کے اندر ڈال دینا ہے پھر ایسے تیسری گھٹلی تیسرے بیج کے ساتھ میں کرنا ہے ہاتھ میں پکڑنا ہے یا قہارو یا قہارو اکتالیس بار پڑھنا ہے دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام لینا ہے پھر اس بیج کو بھی کوئے کے اندر اس طریقے سے ڈال دینا ہے ایک چیز کا اور دھیان لکھنا ہے کہ ادھر ادھر چاروں طرف سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا اس عمل کو کرتے ہوئے جب دیکھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تب آپ اس عمل کو کریں اور بیٹھ کر کے کریں یہ گھٹلی اس طریقے سے پکڑنا ہے ہاتھ میں اور پڑھنا ہے یا قہارو یا قہارو اور کوئے کے اندر نام لے کر کے دشمن کا نام اس کی ماں کا نام لینا ہے فونک مارنا ہے کوئے کے اندر گشلی یہ بھی ڈال دینی ہے ایسے پانچوں کے ساتھ میں اس طریقے سے اسے ڈال دینی ایک ایک کر کے ایک سے کے سارے بیج ایک ساتھ میں نہیں ڈالنے الگ الگ کر کے ڈالنے جس طریقے سے ہم نے کر کے بتایا ہے دوستو جب آپ یہ عمل کر لیں گے دوستو دیکھنا کہ آپ کا دشمن کس طریقے سے برباد ہوگا آپ کا دشمن بہت زیادہ پریشان ہوگا کہیں کا بھی نہیں بچے گا یہ چیز دوستو دھیان نکھنا بہت ہی لاجواب اور آزمایا ہوا عمل ہے ہم نے بالکل لائک کر کے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم